سوال پوچھا گیا پوچھنے والے نے کہا علامہ کمیل مہدوی سے کہ سلام علیکم کے ساتھ ساتھ جو دیگر کلمات میں اضافی طور سے کہتا ہوں یا علی مدد یا اس کے جواب میں مولا علی مدد یہ کہنا سلام کا حصہ ہے یہ کیسا ہے یہ شریع طور سے جائز ہے کہیں کوئی کہہ سلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کہیے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بس اس سے آگے پھر سلام کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مثلا اگر فضل کی کوئی علی مدد کہہ رہا ہے مولا علی مدد کہہ رہا ہے وہ سلام کا حصہ نہیں ہے وہ اس کے لئے اپنے ایمان کا اظہار ہے اس کے اپنے جذبات کا اظہار ہے اس کا تعلق سلام سے آپ بھی اظہار خیال فرماتے ہیں میں نے آپ سے سلام کہا سلام کے بعد میں نے کہا یہ علی مدد تو کیا آپ جواب میں کہیں گے مولا علی مدد یہ کہنا مناسب ہے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا پہلی بات جو انہوں نے فرما دی وہ بلکل میں اسے سوفیت اتفاق رکھتا ہوں کہ یہ چیز سلام نہیں ہے اور یہ بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کا یا اپنے طبقے کا اپنے گروہ کا جس سے وہ ریلیٹڈ ہے اس کا ظاہر کر رہا ہوتا ہے مجلس میں سب کو پتا چل جائے کہ میں کس چینل سے آیا ہوں اس کا صرف اتنا ایک ظاہر ہوتا ہے پھر یہ جملہ ہمارے نزدیک کی جملہ شرکیہ ہے یعنی ندال غیر اللہ جو ہے یہ جملہ شرکیہ ہے نہ اسے کہنا چاہیے اور اگر کسی نے یہ غلطی کی ہے تو ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے البتہ وہ جو سلام انہوں نے جیسے کہا وَإِذَا حُجِتُمْ بِتَحِیَتَن اور یہی چیز اللہ نے جنت میں بھی رکھی جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا جملہ یہی کہیں گے سلام قولم رب الرحیم اے نیک بختو رب العالمین کا سلام قبول کرو وہاں بھی سلام ہے یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی سلام ہی ہے تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو ملے سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے وہ معروف ہے اور عدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے یہ شرکی ہے اور یاکن عابدو و یاکن استعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی جس طرح کہ عرام صاحب نے کہا کہ شرکی ہے اس میں ہے اس سے بری رہنا چاہیے یہ دور رہنا چاہیے آپ چلو اپنے عقیدہ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ شرکی ہے جملہ ہوگا باقی ہمارے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ ایک اللہ کی بیعث ہے ایک شائعہ ہے باہر ایک شائعہ ہے باہر مثال کے طور پر ہم دونوں آپس میں ملے اب آپ ملتے وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ اب ان میں نہ آپ رسول ہیں نہ میں رسول ہوں آپ نے کس کو کہا ہم دو بندے آپس میں مقاتل ہیں تو ہم سلام کے آخر میں نماز میں کہتے ہیں سلام علی گا یا رسول اللہ مولانا صلی اللہ امرا سری ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر تھے انڈیا تھے ان اپنے طالب علم کے ساتھ مارکیٹ سے گزر رہے تھے اب جیسے کچھ لوگوں کے عادت ہوتی پتا ہوتا بھی یہ وہاں بھی جا رہا ہے اور اس کو فلان لفظ سے شاید چڑھ ہوگی تو اس نے دکان میں مارکیٹ سے آگے سے گزرے تو دکان میں بیٹے بیٹے کہا یا رسول اللہ ایسے کہا اس نے اب مولانا صلی اللہ امرا سری رک گئے دکاندار کی طرف دیکھا کہنے لگے یہ میرا شاگرد عبداللہ ہے اور میں اس کا استاذ صلی اللہ ہوں ہم دونوں میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے چڑھانے کے لیے دیکھیں جی